انڈیا اللہ جرم کے خلاف آبادز میرے بچہ دیں میرے امی کو تکونا میرے ممی کو تکونا Tamandru Tamandru MORE آ گیا Tamandru two-berg ischer کیا ہو گیا بھائی کیا ہوا تو سچ موچھ آ گیا یار کون آ گیا شوٹی نانا پپا کم آئے گے آئیں گے بیٹا اب کیا بولیں بھگوان کی جیسی مرضی جتنا خوض سکتے تھے اتنا خوضا جو کوشش کر سکتے تھے وہ ساری کوشش کی ابھی تک لاش بھی نہیں ملی بہت برا ہوا بیرچی بیچاری کی لاش تک نہ ملی بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے کچھ بھی نہیں ملا نہ موائل نہ برز کچھ بھی نہیں بس ابھی بچے پل جائیں کسی طرح بہت مشکل سمیان پڑا پریوار پر حوصلہ رکھو بیٹس حوصلہ رکھو ارے رو لے رو کہیں نہیں رہی ہے رو لاؤس کو ماما کیا ہوا ماما کیا ہوا ماما کیا ہوا رو لاؤس کو overے. پہublicrin、 ن rasa nên você했던 hopefully? فيرون十 Kristaps? فيرون十 Kristem! that's why i czeg unglaub players ı çocuğun giving! ہمارے بھائی کو دیکھنے تو دیتے ہیں ہمارے بھائی کو دیکھنے تو دیکھنے لگا دیا ہمارے بھائی کی لاز کو ہمارے آنے سے پہلے دیکھانے لگا دیا ایسا نہیں ہے ہمیں بھی لاز نہیں ملی سب ناٹک پتا مجھے سمجھا ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ بیٹھو تو صحیح اے تو وہی ہے نا جس کے اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا اب سمجھ میں آیا کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا اب تیری چکر سے یہاں کر بیٹھے رہا تھا ہاں پورا گام والوں کو پتا ہے تم دونے کے بیچ میں کیا چل رہا تھا سمجھے بالکل ٹھیک بول رہا ہوں تم دو ہمکو تو یہ لگتا ہے کہ دونوں چنکتو بنتو ہیں نا یہ دونوں کی نرچائے چولات ہے کیا بول رہا ہوں ہمارے بھائی کے جانے کے بااد کھا کھا گھوم رہی تھی رنگرلیا منا رہی تھی ایک شب ایک شب اگر ایک شب اور کہاں تو سارے رشتے ناتے بھول جاؤں گی میں نکلو نکل جاؤ یہاں اور ہاں ان کے کام پر گجرات جانے کے بااد سے میں یہاں آ کر کیوں رہ رہی ہوں اگر یہ بتا دیا نا تو تم لوگ کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہو گے اس لئے بات جتنی پردے میں رہنا اتنا ہی اچھا ہے بہت تو دور تلک جائے گی اور یہ تھپڑ مارکنا تم بہت غلط کیوں سشیلا اس کا بدلہ کو ہم لیں گے اب ہم پوری سٹیشن جائیں گے کچائری جائیں گے جہاں جانا پڑے گا ہاں جائیں گے لیکن بھائیا کو انصاف دلائیں گے اور تجھے جیل کے اندر دروائیں گے ہاں اور تم لوگوں کو چھوڑیں گے ابھی نہیں سمجھے اے ایک تو ہمارے بھائیا کو مار دیا ہمیں خبر تک نہیں کی تم لوگوں اے اپنے بڑے بھائیا کا انتیم درشن تک نہیں کر پائے ہم لوگ اے بڑڈا تو شیلا تم دیکھنا اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ تمہارے ساتھ چلو بھائیے ہاں جی بولیا بات ایسی ہے انسپیکٹر صاحب ہم سورتی گاؤں کے رہنے والے اور یہیں شاپور میں ہمارے بھائی کا سلسورال ہم کو ریکوڈ لکھا نہیں ہے ہمارے بھائی کی پتنی سوشیلا اور اس کے باپ نے مل کر ہمارے بھائی کو مار ڈالا آپ اتنے کونکھڈنس کے ساتھ یہ بات کیسے کہ سکتے ہیں دل ترس ہم بتاتے ہیں انسپیکٹر صاحب دیکھیں ہمارے بھائیا تھے وہ کام کے لیے گئے گجرات اور جب وہ گجرات گئے تو ہماری جو بھائی ہیں وہ اپنے دونوں بچوں کے لیے چلی گئی مائکے اور تب سے وہ مائکے میں ہی رہ دیں کہانا نیچے انسپیکٹر صاحب ہماری بھائی ہیں لیکن ان کے جو لچھن ہے کیا بیتا ہے مطلب بھائیا جب اس کو کرتے ہوئے شرم نہیں ہے تو آپ کو کہا ہی لائے جاری ہیں لیکن انسپیکٹر صاحب بات ایسی ہے نا کہ وہ سوشیلا اور وہ جو کام کا کنیا ہے دونوں کے میچ میں کو چٹر چل رہا تھا صاحب دونوں نے ملکے ہمارے ناک گھٹا دیئے تب ہی تو ہمارے بھائیا کے جاننے کے بعد وہ یہیں آکے رہنے لگی ہے صاحب ہم کو پورا شکے یہ سب نے ملکر ہمارے بھائی کو مار ڈال ہے آپ ریپورٹ لکھئے دیکھو پولیس بینا کسی ثبوت کے کسی کو بھی اٹھا کر جیل میں نہیں ڈال سکتی ہے اور ابھی ابھی آپ لوگوں نے کہا نا کہ آپ کے بڑے بھائیاں کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی کانون ثبوتوں کے آدھار پر چلتا ہے نہ ہی کی جذباتوں کے آپ لوگ یہ کام کیجئے اب اپنی ریپورٹ درز کروائی ہے ہم اپنی اوچیت کاروائی شروع کرتے اور جو کوئی بھی دوشی ہوگا ہم اسے سزا دلوائیں گے لیکن انسپیکٹر صاحب یہ سب کاروائی ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا اور تب تک جو ہماری بھاوی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم پر یقین رکھئے آپ سب سے پہلے اپنی ریپورٹ درز کروائی ہے ہم اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ واقعی میں گونے گار ہے تو وہ لوگ کہیں پر بھی چھپ لیں ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے یادو ان دونوں کی ریپورٹ درز کر لو آئیے سر چاہ کریں گے دیبند پنچایت ہماری بات مان نہیں رہی ہے پولیس والے کہیں کہ ریپورٹ لکھوانی پڑے گی پولیس والے کچھ نہیں کرنے والے پولیس والے چیئے ثبوت بھئیا اب کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا ہم لوگ ایس پی صاحب کے باس چلیں گے میرے کو لگ رہا ہے یہ فول پروف مدر اور ہم کو لانا پڑے گا ثبوت کانون کے ستائے لگ رہے ہو بھائی صاحب اے آپ ہیں کون بھائی صاحب یہ لوگ میں کون یہ لیت تھوڑا جگہ دیجئے اے ہاں ایک چائے پلاؤ ان کے کھاتے میں میں ایڈوکیٹ پرمار کانون کا جانکار بے اے اے ا میں اے لیو ا andra وہ چالہ ہے پریقٹس پورے آٹھ سال آش Megan ہم ہنے پرمارعamasی آپ ہماری مدد کر پائیں گے کیونکہ ہماری بات ماننے کی کوئی راجی ہی نہیں آپ سمسیا بتاؤ ہر سمسیا کا سمدھان ہے کانون کے کالی اک查وں میں نام ہے پرمارت پرمہ پرمارت کتا ہی نہیں کرتا میرا مطلب ہے مدرہ لگے گی دیکھیں پاکیس صاحب آپ اس کی چینٹہ مت کریں ہمیں صرف اپنے بڑے بھائی کو انصاف دلانا ہے اور کچھ نہیں بس انصاف دلوانا ہے یا پھر اس کے حصے کی پروپرٹی پہ ہاتھ بھی صاف کرنا ہے وہ وہ کیسے ہوگا وہ سب ہم پہ چھوڑ دی بر پروپرٹی کا 20% دینا ہوگا باکی سب میں نپٹھلو ویسے پروپرٹی کی قیمت کتنی ہوگی پرمارت جیز زیادہ نہیں ہے یہ کچھ رسلا کیا سپاس بس جیز زیادہ کتاب میں کمجور ہو آپ لوگ ہے وہ میں پتا کروں گے بھائی چاہے ایک نمبر بنیے آپ لوگ کالیس ڈیم کورٹ پاہنچیں باقی میں دیکھ پاہ کاریس ڈیم کاریس کچھ 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 مدرہ کال ملتے ہیں جیز کال مدرہ کال مدرہ ٹھیک لگرہاں دیکھتے ہیں مردہ ڈیم کاریس ملتے ہیں ہاتھ ڈیم کاریس کالیس بھائی یہ جو بھی میں نے سکھایا ہے اندر وہی بولنا ہے سہیں کوئی کچھ گڑھ بڑھ کی نا تو گیا سک کچھ بھائی تو چلا گیا ہے اور اس کی پروپرٹی تو سیلا اور اس کے بچے لے جائیں گے ایسے کیسے لے جائیں گے اس کے بچے اس ناغین اور اس کے سپولوں کو میں پوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والا ہوں سوال ہی اوٹتا ہے جی آہ آہ اور نہیں تو کیا چلو 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 آئیے انسپیکٹر صاحب صاحب یہ دیکھئے یہ ہے سوشیلا اور اس کا پاپ گرفتار کر لیجے ان دونوں کو کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب سوشیلا جی کوڑ کا آرڈر ہے ہمارے پاس آپ کو اور آپ کے پیتا جی ویر سنگھ کو آپ کے پتی کی ہتیاں کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے کیوں لیکن یہ جھوٹ ہے آرے یہی سچ ہے ان سب نے مل کر مارا ہے ہمارے بھائی کو کیوں کیا ہوا چائرے کرنگ پیلا پڑے گیا ہے نا پولیس کو دیکھنے اس کا مطلب صاف ہے کہ تم نے ہمارے بھائی کو مارا ہے لے کر چلو ان دونوں کو نہیں انسپیکٹر صاحب میں آپ کے پتی کو نہیں مار نہیں آپ مجھے نہیں لے جانتے ہیں میرا بچہ ہے میرا بچہ نہیں میرا ممی کو توڑو نا میرا ممی کو توڑو نا بھائی ڈیٹھ سال بات بھائی کو انزاف مل گیا اور ہمیں ہمارا ہاں لیکن ہرچہ بہت زیادہ ہو گیا لیا تو لیا ایک بار کا ٹنٹا ختم ابھی وہ سوشیلا بھائی کے مطر کےس میں اندر اس کے باپ کے ساتھ بھائی تو ہنے نہیں والا نا پیسہ مانگنے لے دیکھے وہ بچے چنٹو منٹو مرکو وہ ترے ان کا وہ بڑے اوکی ناشاں واپس نہ آجائے پیسہ مانگنے ارے بھائی ان سپولوں کو تو میں اپنا مانتے ہیں نہیں پتہ نہیں کس کی اولاد ہے رہی بات اپنے بھائی ناریندر کی تو پڑا رہ گا کہیں دیوار پر ٹنگا ہوا اب اتنی جگہ تو اس کو دے ہی سکتے نا ارے ہمارا بڑا بھائی تھا ارے جیتے جی کچھ نہیں کر پایا لیکن مرتے مرتے تو میں لگ پتی بنا گیا نا یہ تُنے ایک دم ہی بات کی رومت بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا کب ٹھیک ہو گا ماں کب آئے گی اور نانا چکا کب آئیں گے اور ہم انتے ملنے کب جا پائیں گے آئیں گے جلدی جائیں گے اور میں تو کہتا ہو پاپا بھی واپس آجائیں گے تو ٹھیک ہوا Mills موسیقی بھئی موسیقی 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 سکریہ دیون دیون تو وہ آگیا دیون دیون تو وہ آگیا میں نے اس کو دیکھا پیپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا ہوگا بھئی کیا ہوگا بھئی اسے چلا رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اس کو دیکھ لیا بھئی کیا ہوگا بھئی کیا آپ بھگل والی باتیں کر رہے ہوں مرہا ہوا آدمی ابھی بھاپس آتا ہے کیا مرہا آپ سے کتنی بار کھا ہے مرہا آپ سے کتنی بار کھا ہے مرہا آپ فرنی کے بعد ہی کتو والی فیلمیں دیکھنا بند کرو میں چھوک نہیں بول رہا ہوں میں نے ابھی اس کو دیکھا بڑے بزار میں اپنی آنکھوں سے مہیاو بیٹھو بیٹھو دیکھو دیکھو اگر وہ آبھی گیا بھگوان کیا نا اس کو آپ سے سمجھ دیں گا بھگوان دو تو سمجھ نہیں رہا وہ آگے 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 رہا شاند ہو جاؤ شاند ہو جاؤ سب ٹھیک تو اتنے دن تھا کہاں یار جہاں تو تیرے موت کی خبر آئی تھی مجھے لگا اب تو تو کبھی نہیں ملے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا بھگوان کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں میری موت کی خبر میں تو زندہ تھا نا مطلب زندہ ہو نا اس حادثے کے بعد نا چھوٹ کی وجہ سے میری یاد داست چلی گئی تھی لیکن پتہ نہیں تھیرا چہرہ اور نام مجھے کیسے یاد رہ گیا ہاں تو کیوں نہ یاد رہے گا یاروں کا یار ہوں میں میرا چہرہ اور میرا نام کیسے بھولے گا تو وہ تو ہے لیکن یار کمل میں رہتا کہاں ہوں اور میری پریوار میں کون کون ہے تیرا سب کچھ ہے بھائی بھرا پورا پریوار ہے بیوی ہے دو بچے ہیں دو بھائی ہیں تیرے بیوی دو بچے دو بھائی وہ کرایا ہے کمل تیرا گھر یہیں پاس میں یہ ہے سرتی گاؤں میں وہیں تیرے بھائی اپیندر اور دیویندر رہتے ہیں لیکن یار سنا ہے تیرے جانے کے بعد میں نے سنا بھابی اور بچے اپنے مائی کے چلے گئے شاہپور میں چھوٹے تم مجھے مار کے یہاں آرام سے سو رہا ہے ہاں اور تُو چنتہ مت کر اب میں آ گیا ہوں نا میں سب پھیک کر دوں گا تم دونوں کو تمہاری اصلی جگہ پہ پہنچا دوں گا دیویندر 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 وہ آ گیا دیویندر ٹھوٹ بھائی ٹھل دیکھ کیا ہو گیا بھائی کیا ہوا وہ سچ موچہ آ گیا یار کون آ گیا شوٹے سب پھیک کر دے اوپن سب پھیک کر دوں گا دیویندر میں آ گیا کیا کیا ہیں انسان زندگی جینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا اپنے پریوار کے پالن پوشن کے لیے مہینوں تک یہاں تک کی سالوں تک پردیس میں رہ کر کڑی مہنت مشکت کرتا ہے تاکہ اس کا پریوار ہمیشہ ہمیشہ خوشحال زندگی جی سکے نمشکار میں ہوں امیت پچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں Crime Alert آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک عجیب و غریب داستان ایک آنی ہے سشیلا کی جسے اپنے ہی پتی نریندر کے قتل کے ظلم میں سزا ہوئی تھی وہاں دوسری طرف ایک زندہ انسان جو اپنے آپ کو نریندر بتا رہا تھا وہ شخص کون تھا کیا یہ نریندر کا کوئی ہمشکل تھا یا پھر کسی سازش کا حصہ اور کیا یہ سازش نریندر کے بھائی بھپیندر اور اپیندر نے رچی تھی کیا سچ میں سشیلا نے اپنے پتی نریندر کا قتل کیا تھا یا پھر اسے کسی سازش کے تحت فسایا جا رہا تھا قاتل کون تھا کون زندہ تھا کون مر چکا تھا اور کون سازش رچ رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہویا تھا اور میرے سر پہ بہت گھہری چوٹ لگی تھی وہ تو بھلا ہو اس انسان کا جو مجھے ہسپیٹل لکھے گیا اور کئی مہینوں تک میری سیوہ چاکری کی چوٹ کی وجہ سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا میں اپنی یاد داست تک بھول گیا تھا اور میرے بھارے میں جو کچھ بھی پتا تھا وہ اسی انسان کو پتا تھا میرا سارا سامان بھی اسی کے پاس تھا لیکن ایک دن اچانک خرونہ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور پھر پانچ سال پانچ سال تک میں دردرگی ٹھوکرے کھاتا رہا کبھی ایک گاہ ہوں تو کبھی دوسرے گاہ کبھی کچھ نوکری کر لیتا تو کبھی کچھ کام کر لیتا تو کبھی کوئی طرس کھا کے مجھے کھانے کے لیے دو روٹی دے دیتا مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں تھا مجھے صرف اپنے دوست کا نام اور اس کا چہرہ یاد تھا اور میں زیادہ سوچنے کے لیے اپنے دماغ پہ زور ڈالتا تو تو مجھے چککر آ جاتے تھے میں بیوش ہو جاتا تھا اور پھر ایک دن ارے ارے کیا کر رہے ہیں ارے پیچھے چاہی گی رہ دیا تنہے بھائی کہاں کھویا رہتا تو دن بھر چاپ نے کام کر سب بگار دیا بھائی یہ انسان کون ہے جو تمہارے دکان پر رہتا ہے پتہ نہیں کچھ بولتا ہی تو نہیں ہے میرے پاس آیا تھا بولا کام چہیے کھانا چہیے تو میں بھی رہم کھا کر لیا اسے دیکھتے تو لگتا ہے اسے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے شاہر باکی بھگوان جانے ہمیں تو نہیں پتا ہی تم وہ کون تمہارا نام کیا ہے لرین تم کہا کے رہنے والوں کوئی گاؤ دوست کچھ تو پتا ہوگا دوست ہاں ایک میرا دوست ہے اس کا نام کمل ہے کہا ہے وہ رکھ جاؤ میں سوشل میڈے پہ چیک کرتا ہوں یہ آپ ہے فوٹو میں یہی تو ہے میرا دوست کمل یہی ہے ٹھیک ہے میں اسے فون لگاتا ہوں ہاں ہلو کون آم آم نارندر آپ کے دوست مجھے ملے یہاں پہ ان سے بات کیجئے ہالو کمال میں میں نارندر ہوں یہ تو کیسا ہے کدھر ہے تو نارندر تو زندہ ہے میں ٹھیک ہوں میں بھوائی میں ہوں تو کہاں پہ ہے نارندر میں میں انہاو میں ہوں انہاو میں انہاو میں بھائی ساب کو فون دے ہاں ایک میڈے ہاں ہلو بولیے بھائی ساب یہ میرا دوست ہے یہ پات سال پہلے کھو گیا تھا آپ اپے کام پرو اس کو بھوائی میں بھیج دو جی بالکل ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں اور بھلا اس انسان کا جو سامنے سے آیا اور میری مدد کی مجھے اپنے دوست سے بات کروائی اور مجھے بھائی کی بس میں بٹھا دیا اور جب میں بھائی آیا تو یہاں کی گلیاں اور مکام دیکھ کر مجھے کافی کچھ یاد آنے لگیا اور پھر میں کھمل کو ملا اور اس نے تمہارا پتا دے دیا بھائی آیا یہ سب بہت اچھا ہوا کہ آپ اتنی سالوں پاتھ گھر واپس آئے ہاں بھی وہ بھائی بول رہا تھا کہ آپ آگے تو اس سے اچھی بات ہمارے لئے اور کیا ہو سکتے ہیں بھائی آپ پہ کامگری آپ آپ آرامگری ہیں ہم آپ کے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کے آتے ہیں چل دے بھائی چل جاری تو واپس آگے آپ کیا کریں گے اور اس کی یاد داش واپس آگے تو ہمارا تو پورا کھیل بھگڑ جائے گا زمین بیچ کے جو بھی پیسہ آیا تھا ہم نے سب کا سب اڑاڑا لیا اگر ایک بار یاد داش جا سکتی ہے تو دوبارہ بھی جا سکتی ہے آپ بس اتنا پتہ لگائیے کہ انہیں گھر آدھا سمیں کس نے گاؤں میں دیکھا تھا یا نہیں یہاں گا قیتا ہونے آپ آپ ، آپ موسیقی چھوٹے ارے میرے بھولے بھائیاں آپ کیوں اتنی چندہ کرتے ہو اگر ایک پر یاد داشت گئی تھی تو دوبارہ چلی جائے گی نا دیکھو بھائی مرے ہوئے کو مارنا کوئی گناہ نہیں اور ویسے بھی اس کے قتل کے لزام میں وہ سوشیلا اور اس کا باپ دونوں سزا کاٹ رہے ہیں نا آپ اس پر نظر رکھے وہ گھر سے باہر جانا نہیں شاید آج اس کا کام تماام کر دیتے ہیں ایک پر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا نا سارا کھیل کتم اس artık بھائی because text it because you oup you at tum �� já poor stop پاپا 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 آپ کدھر چلے گئے تھے اچھے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن میں اب آ گیا ہو نا اب سب ٹھیک ہو جائے گا ارے بھیا یہ تو بلکل شمدکار ہی ہو گیا جسے ہم اتنے سولو تک مرا ہوا سمجھ رہے تھے وہ تو زندہ نکلا اس کو ہی تو پربو کی نیلا کہتے ہیں چچ کہہ رہے ہو بھائی اس پربو کی لیلا بھائی جانے مریندر بھائی آپ کے اس طرح سے گائب ہو جانے کے بعد بچارے اس پریبار پہ بہت ظلم ہوا ہے تمہارے کتل کے جھوٹے الزام میں آپ کے سگے بھائیوں نے سوشیلا جی اور ان کے پیتا جی دونوں کو جیل کرا دی میں آگے ہو نا اب سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بھیا جت تک آپ یہاں پہ رہیں گے ان سب کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں ہونے بلے اب ہی آپ آپ ہمارے ساتھ گھر چلی یہ یہ لوگ ہیں آپ کے پاگلپن کا فائدہ اٹھا کے پھر کوئی نہیں چاہل چلیں گے بس بہت ہو گیا بہت بکواس کر لی تم دونوں نے اب میں ایک شب بھی اپنی پتنی کے خلاف نہیں سنگا تم دونوں اپنے آپ کو میرا بھائی کہتے ہو نا تم دونوں بھائی نہیں کسائی ہو کسائی ان نے اپنی ماں سمان بھابی کو جہل بیجوا دیا ان بچوں کو آناک کر کے انہیں دردر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا بہت خیل خیل لیا تم دونوں نے لیکن اب نہیں اب بس اب چال چلنے کی باری میری ہے یا آپ گلت سمجھ رہے ہیں بلکل صحیح سمجھ رہا ہوں تم چپ رہا ہوں تمہاری ساری کالی کرتوتوں کا سچ سامنے آگ ہے بہیا یہاں کت بڑا سا محول خراب ہے بات میں آتے چلی سوشیلہ تم کیسے ہوں آپ کو دیکھ لیا اب میں بلکل ٹھیک ہوں میں میری وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑھی لیکن میں کیا کرتا اس ایکسیڈنٹ کے بعد میری یاد داش چلی گئی تھی مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں وہ تو بھلا اس انسان کا جو واقع رہتے مجھے ہسپیٹل لے گیا اور میری جان بج گئی اب زندہ ہے میرے لیے یہی کافی ہے میرے سارے بلتاش پورے ہو گئے ایشور نے مجھے میرا پتی لوٹا دیا اب مجھے کوئی شکایت نہیں ہے میرے بچے اب انات نہیں رہے مجھے خوشی ہے کہ ان کے سر پر ان کے باپ کا سایا برقرار ہے سوشلا تم جنتا مت کرو میں تمہیں بہت جلد یہاں سے نکال کر اپنے گھر لے چلوں گا اور جنہوں نے بھی یہ سازش کیے انہیں میں سزا دلوا کر رہوں گا ممی ہم آپ کو راہ سے جلد لے کر جائیں گے مجھے انتظار رہے گا اس صبح کا دیکھو نیندر یہ کیس تو ہے بڑا پیچیدہ پہلے تو ہمیں تمہیں زندہ ثابیت کرنا ہوگا پھر یہ ثابیت کرنا ہے کہ تم ہی نیندر ہو اس ہے بڑا موسکل پر ناممکن نہیں ہے تمہیں خانون پر بھروسہ رکھنا ہوگا بس لیکن ہاں اس کیس کو عدالت میں نہیں بلکہ مانو ادھکار آیوگ میں لگوائیں گے وہی پر اس کی صلوائی بہتر ہو سکتی ہے ہاں دیر ضرور لگے گی پر میں سب سمال ہوں گا ٹھیک ہے پر تمہیں ہمارا ساتھ دیتے رہنا ہوگا کیا ہے نا بھائی ہمارے کانون کا کام کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے دیری ہوگی بلے بڑ اس آپ ضرور ملتی ہے بشرا جی ہم آپ کے پاس بہت آس لے کر ہے آپ کیسے بھی کیجئے کچھ بھی کیجئے لیکن میری پتنی سوشیلا کو پلیس جیل سے چھوڑوا لیجی وہ بے کسور ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں اس نے بہت دکھ جیلے میرے لیے دیو بھائی اب تو صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ اب بھاکوان کا نام لوگ ساب ٹھیک ہو جائے گا میں نے جو کہا ہے وہ پیپرز لے کر آنا موقع میں سب سمال لوں گا اور ہاں ہمت مت ہارنا نریندر کو کانون کے سامنے اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنا تھا ایک نئی لڑائی لڑنی تھی ویسے بھی وہ بیچارہ وقت کا مارا بہت کچھ سہن کر چکا تھا یاداشت ہونے کے بعد لیکن ابھی اسے اور بھی امتحان دینے تھے نیتی نے اس کے ہی سگے بھائیوں کو اس کے خلاف دشمن بنا کے کھڑا کر دیا تھا اسے نہ کھیول اپنے بھائیوں کا سامنا کرنا تھا بلکہ اپنی پتنی کو بھی بے قصور سابت کرنا تھا دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس لڑائی میں کانون اس کا ہر قدم پہ ساتھ دے گا اور کیا اپیندر اور دیویندر اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور کیا جیل سے چھوٹ کر سوشیلا ایک بار پھر سے اپنے پتی اور بچوں کو دیکھ پائے گی کیا ہونے والا تھا اس سازش کا انجام آئیے دیکھتے ہیں کیا بات ہے یہ لو پاپا آگے اب پاپا آپ دونوں کو اپنے ہاتھوں سے گرما گرم کھانا کھلائیں گے میرے باتور بچے ان پانچ سالوں میں پتانی کیا کیا نہیں سہا ہوگا تم لوگوں نے لیکن اب میں آ گیا ہوں نا اب پاپا تم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے گرما گرم کھانا کھلائے گا روز اور تم لوگ اب نئی سکول میں بھی جاؤ گے پاپا ماں کا پہنگے ان کی بہت پیار آتی ہے بھی میں نے کہا نا میرے باتور بچے اسے سیڈنی ہوتے اب آ گئے نا اب ماں بھی جلدی آ جائے گی نریندر بھائی جلدی چھلو لیٹ ہو رہے ہیں بچوں اب باقی کا کھانا آپ دونوں اپنے ہاتھوں سے پورا کرو اس کے بعد پڑھائیں کرنا میں آتا ہوں رسپیکٹیڈ میمبرز آج اس کیس کی نووی پیشی ہے اور ان ڈیڑھ سالوں میں کچھ میمبرز بھی چینج ہو گئے ہیں بہرحال آپ سبھی اس کیس کے بارے میں جانتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کو ہم نے سارے تکتیس کر کے بیانات کے ریکارڈ سببٹ کر دیئے تھے جیسا کہ آپ لوگ جب جانتے ہیں کہ جس انسان کے قتل کے الزام میں میری موکتل سوشیلا سزا کاٹ رہی ہے وہ انسان آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہے ہمیں صرف اپنے بڑے بھائی کو انساف دلانا ہے اور کچھ نہیں بس انساف دلوانا ہے یا پھر اس کے حصے کی پروپرٹی پہ ہاتھ بھی ساف کرنا ہے وہ وہ کیسے ہوگا وہ سب ہم پہ چھوڑ دی بھر پروپرٹی کا دیس پرتسط تل دینا ہوگا پیشک کاغزوں میں سرکاری ریکارڈز میں وہ مر چکا ہے پر وہ انسان پیپرز بنا سکتا ہے ہرے ہرے نوٹ کے چکر میں بہنگ سکتا ہے کاغزوں میں پھر پھر کر سکتا ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں سب ہی لوگ پیسے لے کر ہی کام کرتے ہیں نہیں 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 سب نہیں پر کچھ لوگ ہیں ایسے جو اس سسٹم کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کرنا چاہتے ہیں چلیا مان لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ نریندر ہی ہے لیکن اس کا ثبوت کیا ہے ایک ہی چارہ دکھائی دیتا ہے وہ ہے ڈی ای نی ٹیسٹ جس سے یہ سابیت ہو جائے کی نریندر یہی ہے اس کے بھائی اور بچوں کا سیمپل لے کے ڈی ای نی ٹیسٹ کروانا پڑے گا ڈی ا州 ڈی ا方面 ڈی ا Jungkook ڈی اергیر Sinceодар ڈی ا beiden موسیقی 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 سر یہ دیکھیں سر کول چل لہی ہے ادر سے سراباز ہی آ رہی ہیں لوگ مار رہے سر ان کو ایرے کیوں مار رہا ہوں کون ہو تم لوگ لوکیشن پتا ہے سر لوکیشن نہیں پتا سر ٹریکنگ بے ڈالو اس آپ چلی مرے سر چلو ایرے بات مارو مجھے روم بات سال پہلے بھی تم کو مارنے کا پورا ایرادہ بنا دیا تھا پر بچ گئے کے دھوں گا اس بار نہیں پچھو گے اس بار تم جاؤ گے اوپر اور بھابی سڑے گی جیل میں اور تمہارے اودھر سپولے ہیں نا ان دونوں کو تو ہم کر دیں گے خطا ایرے بھابی بھابی تمہاری ماں ہے وہ ماں کے سامان ہے مات مارو کیا بگاڑا ہے ایرے جانے دو مجھے ماف کر دو جانے دو مجھے بھابی جا بھابی اسم سبحاؤں مزید اس کے دخول اس کے دخول ایک وقت سار ہیل گیا یہاس دبارہ چلیلیا اس کے دخول 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 دنڈے جوڑ پولیس کی قید ہے اور کل اپنے ستر آل کل دینے ٹیسٹ ریپورٹ کے حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناریندر ہے اور یہ زندہ ہے پچھلے کےیس خارج کرتے ہوئے یہ کوٹ سوشیلا اور ویر سنگھ کو باعجزت بری کرتی ہے اور پولیس کو یہ حکوم دیتی ہے کہ دیویندر اور اپیندر ان پر نئے دھاراؤں میں مقدمت چلائے جائیں اور پولیس کو یہ بھی ادایت دی جاتی ہے کہ ایڈوکیٹ پرمار کا لائسنس کانسل کر کے انہیں بھی حراست میں لیا جائیں چلیے تھانکیو تو لیتے جائیے خانون کے جانکار پرمار شاہب اب کیسا محسوس ہو رہا ہے ارے اب تو جیل میں جا کر آپ خانون کی کتاب اتھی طرح سے پڑھ لیجے اور سمجھ جائیے گا کہ خانون لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہوتا ہے انہاکہ اس خانون سے جائنسافی اور لوگوں پرشن کرنا سمجھے لے گے جاؤں ان کو چلیے مشرہ جی آپ کا بہت بہت دھانیوات آپ نے ہمیں سارے ظلموں سے مکتی دھلا دی یہ تو میرا کام تھا کچھ لوگ بھرم پھیلا کر قانون کا غلط فائدہ اٹھا کر نیالے سے گلتی کروا دی اسی گلتی کو صدار رہا تھا تاکہ لوگوں کی آستھا نیالے کے پرتیب بنی رہے بھگوان کی بات پنچی پرمیشور ہے خوشو بھگوان کی چنین abone بھگوان کی بھگوان کی آج میری تپسیاں پوری ہو گئے میرے بچے میرا پریوار اسے سب باپس مل گیا کبھی کبھی انسان شڑینتر کا شکار بن جاتا ہے پرستیتیوں کا مہورا بن کے رہ جاتا ہے جیسے سوشیلا اور نریندر رہ گئے تھے اگر آپ کو تھوڑا بھی قانون کا گیاں ہے تو آپ پڑی سے بڑی کٹنائیوں سے نکل سکتے ہیں سوشیلا کے دشمنوں نے اسے اپنا مہورا بنا لیا تھا اور سوشیلا نے اپنی سزا کو اپنا مقدر مان لیا تھا اگر اسے تھوڑا بھی قانون کا گیاں ہوتا تو وہ اپنے اوپر لگائے گئے اس جھوٹے الزام کے خلاف لڑتی مگر افسوس وہیں دوسری طرف دیویندر اور اوپیندر اپنی اس چھوٹی سی جیت کو اپنا سب کچھ مان بیٹے تھے وہ یہ بھول گئے تھے کہ نیتی کا فیصلہ اٹیل ہوتا ہے جو بھو گے وہ ہی کاٹ ہو گے جیسے کہ اوپیندر اور دیویندر کے ساتھ ہوا انہوں نے اپنے بڑے بھائی نریندر اور اس کی پتنی کو پرطاڑت کیا اور انہیں ان کے کرموں کی سزا ملی اسی کے ساتھ میں امیت پچھوری آج کی اس کہانی سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک اور حیرت انگیز داستان کے ساتھ تب تک یاد رکھیے گا پرائی ملٹ جرنا نہیں مٹانا ہے مٹانا ہے